اسلام علیکم کافی عرصے بعد میں ویڈیوز کو دوبارہ بنانا سٹارٹ کر دیا تو آپ بار بار کومیٹس میں کہہ رہے تھے کہ آپ بونڈ کا چپٹر ہے اس کی ویڈیوز بنائیں تو آج ہم بونڈ کا چپٹر ہے اورل بیالوجی میں ایک یہ رہ گیا تھا اور ایک آپ کا اورل میں یہ قوضہ رہ گیا جب مین چپٹر میں آتا ہے جن میں سے آپ کا پروف بنتا ہے تو ہم ان کے لیکچرز میں بنانے لگا ہوں جس میں آپ سب سے بیلے ہم بونڈ کو دیکھیں گے تو آپ بونڈ کو کوئی سٹارٹ کرتے ہیں جو مثلا Hikiej M بھ сохран Th reload دو ارنو مین چیزیں اس کے دیکھتے ہیں ارنو مین چیزیں اس میں دو ارنو مین چیزیں iki موج اس کا الحنہud ممی گیا بڈ بھارت میں ملے آپ کو بتائے کہ جو اس کا بناتی ہے اور اس میں جو دوسرا مین کمپونیٹ جو اس کا فائی پرسنٹ بناتا ہے جو بون ہوتی اس میں ٹائپ ون کلیجن ہوتی ہے ٹائپ 5 ہوتی ہے اور ٹائپ 12 جو کلیجن کی ٹائپس ہوتی ہیں یہ مین اس کی کمپوزیشن میں انبول ہوتی ہیں باقی اس کے لابہ اور بھی کلیجن کی ٹائپس ہوتی ہے جس میں موسٹ فیموس جو ہوتی ہیں بہن سیلو پروٹین ہوتی ہے ہوتی ہے اس کی فرمیشن میں ہوتی ہیں اس کے لابہ اگر ہم انورگینک پاسویٹ کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بڑی میں جتنے بھی آپ کے ہارٹ ٹیشوز ہیں جیس میں آپ کے جانمے ملا آجاتا ہے جس میں ایک ہی آپ کا کرسٹل ہوگا جس میں آپ کا IU ہے جو آپ کے ہارٹ ٹسو فرمیشن میں انورگینک کرسٹل ہیں وہ ہے ہیڈرکسی ایپیٹ کرسٹل تو اس میں بھی آپ کا ہیڈرکسی ایپیٹ کرسٹل ہی، اس کی فرمیشن بھی انوال ہوتا ہے جس کا آپ کو بتائیں کہ فرمیولہ ہے کیلشیم ٹین wein phosphate 6 اور ہیڈرکسیع لائن کتنے ہوتے ہیں اس دو ہوتے ہیں اور اس کی شیپ آپ کو پتا ہے ہے ہی گزا گونال کی ہے ہی گزا گونال اس کی شیپ ہوتی ہے اس کرسل کی اور یہ بہت سارے گزن ملکے ہارٹ ٹیشوی آئی انورگینک پارٹ بناتے ہیں اس کا بون کا تو یہ تھی اس کی سیمپل سی کمپوزیشن ہم نے اس کو تھوڑا سا دیکھا ہے کہ اس کی کمپوزیشن کی طرح ہوتی ہے اس کے بعد ہم اگر ہم اس کے فنکشن کے بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ اوگر ہم بوڈی کی آپ کو سپورٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اس کے علمانے کو اتبا ہے اس کی پروتیکشن پروائیڈ کرتا ہے rum Clinical components یہ اگر آپ کی بونز ہوتیں رکھلٹ کیا جاتے ہیں۔ لوکوموشن کے لئے عمل ہpt چاہیے کامٹ چاہیے ہوتیں ہیں آپ کی ہر نکل و حرکت کرنے کے لیے آپ کو بونز کی چلنے پھلنے کے لیے آپ کی لیکس جو استعمال ہوتے ہیں آپ کی ٹانگیں جو استعمال ہوتے ہیں تو عوی سے بات یہ لوکومیشن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اس کی گروس اسٹالوجی کے بات کریں تو اس میں اس کے دو کمپننٹس مین ہے ایک اس کی آوٹو شیٹ ہے شیٹ ہے اور ایک اس کی سینٹرل کیوٹی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ بونز کی بات کریں تو سپوز میں کہتا ہوں چلنے بھی یہ ایک لینڈ بار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ جسٹ jurisdiction ہلو سلنڈر کی طرح ہوتی ہے طرح دورل کی طرح ہوتی ہے سلنڈر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا واحد سیلنڈر اس tel کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ مانت آلہ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو باہر جو ایک کمپاکت individual چیبر س Колび fate گرہے ہے وہ سلنڈر کی فورمیشن کرتی ہے بات ایک مانت تاری seventh sheet ایک بار کی اس کی ایت ایک آپ کی اپنٹرل اس ہوتی ہے ٹھیک ہے اورینر اس کا خالی ہوتا ہے جس کو ہم central cavity کہتے ہیں اس کو ہم medallery cavity بھی کہتے ہیں اب اس medallery cavity میں کیا ہوتا ہے آپ کے دو طرح کی چیزیں تو آپ کا اسے تک میں بانیر ہو سکتا ہے ایک کیا کہ آپ کو پتا چیزیں بھی سیکسی جسمat ڈیو حوال ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا تو اس میں آپ کا ریڈ بانیر ہوتا ہے یا تو اس کا اس میں آپ کا وائڈ بون میرہ ہو سکتا ہے آٹل شیٹ کے ہم لوگ بات کریں تو آٹل شیٹ میں نے وجہ کیا ہوگا تو ہم مزید دو عصر میں کو دیں گے ایک اس کی بھون ہوگی جو آؤٹر آؤٹر سرفس پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہینا جیسین کی Estávigular بھون بھی ہوتی ہے اب یہ بھون سر نام ہیں اس کو بھون سونجی بان بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کینسلس بان بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو کینسلس سری بھون بھی کہہ سکتے ہیں تو بیسیقی یہ جو آپ کی طرق هاتی بھونتی بیسیقی لیکن اس کے اوپر جو آپ کی کمپیکٹ بون ہوتی ہے وہ دنس بون ہوتی ہے اس میں جو لیمیلے ہوتی ہیں لیمیلے کمپیکٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی سپیس نہیں رہتی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس میں جو مچور بون ہوتی ہے ملیں گے ٹھیک ہے نا thoroughly جس میں آپ ک eleح hole جاتا ہے وہ جانے رقے سب سے پہلے کونسینٹریک لمیلے ہوتا کیا ہے تو کونسینٹریک لمیلے لیئرز آف بون ہوتا ہے بسیقلی سرکولر ہوتا ہے جس کو ہم اوستیون بھی کہتے ہیں سپوز یہ ایک لیئر ہے بون کی یہ دوسری لیئر ہے اور یہ تیسری لیئر ہے اب یہ جو سینٹرل جو اس کی کیوٹی بنی ہے اس میں اس کو ہم کہتے ہیں ہورجن ہورجن کینال اس میں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں ایک اوستیون باناتے ہیں اوستیون بانتے ہے آپ کی بون کا یعنی اس طرح کے اسٹیون ملکے کیا بنائیں گے آپ کی بون کو بنا دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ایک اسٹیون ہے ٹھیک ہے نا ایک اور میں بنا دیتا ہوں اس طرح کا یہ ایک اور اسٹیون بن گیا ٹھیک ہے نا اب ان دو اسٹیون کے درمیان میں اسٹیون کے لیے رہے ہیں یعنی بون sigu claro جو살 کسر ہیں این دو جوو meillä bottle basically ان کے درمیان میں جو آپ پروھنس کے لیمیلیز ہوگا ہم کہہتا ہے انٹرسٹیشل لیمیلیز ہیں جو جو بلڈ ویسل کو جو بلڈ ویسل کنیکٹ کرتی ہے جس چینل کے پاس کرتی ہے اس کو بلڈ ویسل کنیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ ایک رہتا تھا سرکم فیرنشل لیمیلے یہ بسیکلی سرکم فیرس یعنی اگر ایک سرکم فیرس کس کو کہتے ہیں اس سرکل ہے اس کا جو آوٹر لیئر ہوتی ہے آوٹر بانڈری اس کو سرکم فیرس کتے ہیں تو اسی طرح آپ کا جو بون ہے نا ان سارے کنسینٹرینگ لیمیل ہے اور آپ کا جو انٹرسٹیشل لیمیل ہے اس کو جو کور کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور یہ بانڈری جو بناتا ہے بہون کی اس کو کہتے ہیں تو اس طرح یہ لیناس کنسینٹرینگ لیمیل ہے اس کا علاوہاد رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک یہ چوٹی سی لیئر ہوتی ہے جس کو ہم تحصن کرنے جیسے بھی دو لیئر میں اس کو ہم تحصن کریں گے ایک اس کی آؤٹر لیئر ہوتی ہے اور ایک اس کی انر لیئر ہوتی ہے جو آؤٹر لیئر ہوتی ہے وہ فائبرس لیئر ہوتی ہے ہے اور کچھ نہیں ہوتا بلڈ ویسلز نہیں ہوتی ہے سیلز اس میں کم ہوتے ہیں تو اس کم فائیبرس لیئرز کہتے ہیں جو انر لیئر ہوتی ہے بسکلی اس میں زیادہ تر آپ کی رچ مائکرو ویسلز یعنی چھوٹی جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جس میں پیریز آ جاتی ہیں تو وہ جو ہے نا یہ رچ ہوتی اس سے جو آپ کی جو انر لیئر ہوتی ہے بسکلی جو پیریوستیوم یہ کنیکٹی ٹیشو کی ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو کمپیکٹ لیئر ہے جو کمپیکٹ بون کے اوپر ایک کنیکٹی ٹیشو کی لیئر بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیریوستیوم ٹھیک ہے اس کے دو لیئرز ہوتی ہے ایک آوٹر لیئر ہوتی ہے اینڈر لیئر ہوتی ہے آٹر فائیبرس ہوتی ہوتی ہے مائکرو ویسلز لیئر ہوتی ہے اس میں سیلز ہوتی ہیں اور اس میں جو بلڈ ویسل ہوتی ہیں تو یہ تھی گروس اسٹولوجی اس کو ہم نے کھوڑا سا پڑھ لیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اچھا اس کے علاوہ ایک جو اینڈر لیئر کو اوپر سے کور کر رہی ہے بون کو جو اوپر سے کور کر رہی ہے وہ تھی پیریوستیوم ٹھیک ہے اب جو بون کو اندر سے یعنی کینسلس بون کو اندر سے کور کرے گی اس کو ہم کہیں گے اینڈ آسٹیوم تو جو بون فرمیشن ہوتی ہے نا وہ پیریوستیوم میں فاسٹ ہوتی ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اینڈ آسٹیوم کیا ہوتی ہے جو بون سے کنیکٹی ٹیشو کی لیئر ہے ٹھیک ہے نا وہیڈ دی مارکیٹڈ نہیں ہوتی اور اس میں اوستیجینک سیلس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیریوستیوم میں بھی ہوتے اس میں زیادہ کنسٹریشن میں ہوتے ہیں لیس س کیں انٹریبوشن اس کی بون فرمیشن ہے اس کے پیریوستیوم یعنی یہ جو بون فرمیشن میں اینڈ آسٹیوم کا رول جو ہے جو کم ہے اس کے دیو پیریوستیوم زیادہ رول پلے کرتی ہے اس کے علاوہ یہ، اگر ہم لوگ بات کریں بونس سیلز کی تو کتنے طرح کے بونس میں ڈالس میں ہوتی ہیں میجر جو 5 ڈالس کا پیش آجاتا ہے اس میں اگل آجاتا ہے اسٹیو سائٹ آجاتا ہے اور ایک سوری بون لائننگ سیلز آجاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے آسٹیو جینک سیلز آجاتے ہیں جس میں آپ کا سوری پروجینٹر سیلز پری آسٹیو بلاسٹ اوسٹیو بلاسٹ آسٹیو سائٹس ہیں جو آپ کی جو مجھے فائیپ کی سیلز تھی ہے وہ بن سکتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بون سیلز ہیں آپ کو پتا ہے آسٹی بلاسٹ بون کی ریزورپشن کراتا ہے بون کو توڑتا ہے اور آسٹیو سائڈ یہ مچور بون فارمنک سیل ہے جب آپ کا آسٹیو بلاسٹ بون کو سکریٹ کر دیتا ہے بون کو سکریٹ کر دیتا ہے اس اپنے اردگرد تو یہ نا اس کی انٹرائپ ہو جاتے ہیں اسی بون کے درمیان میں اس کے سینٹر میں تو اس کو ہم پھر آگے گا دیتے ہیں مزید بان کو فورمیشن نہیں کرا سکتا ہے یہ تھے بان سیلز آپ کو پہتا ہے کہ 5 ٹائپ کے مین ہیں آپ نے بتا دینا ہے اور مین ہوتے ہیں اور آپ مینی جو ہے نا آپ ان کو 5 بھی کہہ سکتے ہیں جس میں اسٹی بڑاست کراس سائٹ اور بان لائننگ بان لائننگ کون سے ہوتے ہیں جب کھو جب آپ کے جو بون کے جو سیلز ہوتے ہیں بسکلی اسٹی بڑاست بون کی سکریشن کرا دیتے ہیں اور اس پھر جب یہ بون کی فرمیشن کرا دیتے ہیں تو یہ چینج ہو جاتے ہیں کہ اس میں بون کی سرفیس ہوتی ہے اس کے اوپر یہ فلائٹ ہو جاتے ہیں فلائٹ نیچر ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ چھپک جاتے ہیں ان سیلز کو جو فلائٹ نیچر ہو جاتے ہیں ان کون کہا جاتے ہیں بون لائننگ سیلز ٹھیک ہو گیا